اسلام علیکم آج ہم سنتھیٹک اور میٹیرک ڈائی کے حالے سے بات کریں گے کہ یہ ڈائیز میں کیا فرق ہوتا ہے ویڈیو پہ آگے جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرتے ہیں اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرنے میں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کرتے ہیں تاکہ سب ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اچھا میٹیلک ڈائی جو ہوتا ہے وہ کیا کام کرتا ہے جیسے یہ ہمارا ایک بال ہے وہ ہمارے بال کے جب ہم وہ کلر میٹیلک ڈائی کا استعمال کرتے ہیں جیسے کوئی ساری میٹیلک ڈائی ہم نے لے لیا وہ کیا کرے گا وہ ہمارے بالوں میں پینٹریٹ نہیں ہوگا بلکہ جو ہمارے بالوں کے آٹر لیئر شیئر ہے ہماری کیوٹیکل ہے کیوٹیکل کے اوپر ایک لیئر بنا دیتا ہے ایک بلکہ لیئر بنا دیتا ہے جس سے ہمارے بال سمجھیں ایک بلوک ہو جاتا ہے ہمارا ہیئر بلوک ہو جاتا ہے بالوں کے اوپر اوپر بلکہ لیئر بنا دیتا ہے بالوں کو بند کر دیتا ہے پھر جب ہم کٹ ڈاؤن ویڈا کرتے ہیں تو وہ ہم کٹ ڈاؤن ویڈا بالوں کے کیوٹیکل تک پراپر نہیں پہنچتا اور اب بھی یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے بالوں میں کوئی پیچیز یا اس طرح کے گندے گندے سے کلرز نکلنا شروع آجاتے ہیں کٹ ڈاؤن کے دوران یا جب ہم کوئی ڈائیک لیفٹنگ کے کلر کرتے ہیں تو وہ یہ پر آبلم کریئٹ کرتا ہے میٹیلک ڈائے جو ہوتا ہے میٹیلک ڈائے جو ہوتا ہے وہ پر مینٹ ڈائے کے نام سے بھی آتا ہے اور ہم سنٹھیک ڈائے کے حالے سے بات کرتے ہیں سنٹھیک ڈائے کا کام ہوتا ہے سنٹھیک ڈائے جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے یہ جیسے ہمارے بالوں کے آوٹر لیئر شیل جو ہمارے کیوٹیکلز ہوتیں وہ کیوٹیکلز کو تو برکل بھی Employee تااااследacı بلکھے پہال کہ ہمارے بالوں میں پینٹریٹ ہو کے ہماری بالوں کے یہ جیسا کہ ہمارا جو ایک بال ہے اور اس کے اندر ہی ہمارا، پہلے میں تیوریز نے پڑھایا ہوا کہ ہمارے بالوں میں یہ کارٹیکس ہوتا ہے ، کارٹیکس کے اندر یہ father студیو کالر جو ہے وہ پینٹریٹ کر جاتا ہے کیونکہ ہمارے جو اوریجنیل جو ہمارا کلر ہوتا ہے پگمنٹ ہوتی بالوں کے کورٹیکس کے اندر ہی ہوتی ہے سنت cruise کی اندر پینیٹریٹ ہو جاتا ہے پینیٹریٹ ہوکے پھر ہمارے بالوں کو ایک رنگ کلر کی لوک دیتا ہے کیونکہ ہمارا بال ٹرانسورنٹ ہوتا ہے تو ہمارے بالوں کے اس میں کورٹیکس میں جا کے پینیٹریٹ ہوکے تو بالوں کو کلر کی ایک لوک دیتا ہے تو کر watches سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس جو ڈعے ہو سنتچکیا میں میٹیلیک ہے اب میں پس آج یہ دو طرح کے ڈائیں ہیں ایک میں پس یہ ایک کمپنی کا ڈائے ہے اور ایک دوسری کمپنی کا ڈائے ہے جب ہم یہ جو میٹیلیک ڈائے ہوتے ہیں وہ پرمنٹ ڈائے کے نام سے بھی آتے ہیں اور جیسے میندی بھی ایک میٹیلیک ڈائے ہے اور جو سستے سستے رنگ آج کل ملتے ہیں وہ سب میٹیلیک ہی ہوتے ہیں جب ہم خوشبو سونگتے ہیں سنتیٹک ڈائے کی تو وہ خوشبو ایک تیزی سے پینٹریٹ کرتی ہے ہماری ناک میں کیونکہ اس کے اندر امونیا شامل ہوتا ہے یہ امونیا والے ڈائے ہوتے ہیں سنتیٹک ڈائے جو ہوتے ہیں اس میں امونیا شامل ہوتا ہے اور وہ اس کی جب ہم سمیل کرتے ہیں تو ایک سمیل تیزی سے ہماری ناک میں چڑھتی ہے تو یہ دیکھیں جیسے بلکل تیزی سے ایک ناک میں ہماری سمیل چڑھ جاتی ہے تو وہ امونیا کی ایک special smell ہوتی ہے جو کہ synthetic dies میں ہوتی ہے جب کہ metallic dies میں fragrance ہوتی ہے خوشبو ہوتی ہے امونیا کی smell نہیں ہوتی بلکہ مدم سے خوشبو ہوتی ہے تو یہ فرق تھا synthetic اور metallic dies میں امید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا مزید اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ جو میری theories والی ویڈیو ہے آپ اس میں چلے جائے آپ theories والی ویڈیو کو اپن کریں اور اس میں آپ کو مزید details سارا سمجھ آ جائے گا کہ سنتھیٹک اور میٹیلک میں کیا فرق ہوتا ہے اور یہ اگر کوئی اور پہ بھی بات بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمیٹ ویرہ کر دیجئے گا انشاءاللہ پھر ہم اس کے حوالے سے مزید ڈسکس کر دیں گے لیکن جنہوں نے فیشن کلر کرنا ہوتا ہے یا اپنے بالوں کو بار بار رنگنا ہوتا ہے سٹریکس ویرہ کرنی ہوتا ہے یا بانڈنگ کرنی ہوتی ہیں تو وہ پھر سنتھیٹک ڈائیکس کا استعمال کریں میٹیلک بلکل بھی نہ استعمال کریں اور جنہوں نے جسٹ اپنے بالوں کو رنگنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی ان کا نہیں ہوتا مقصد نہیں ہوتا جسٹ بالوں کو گریہ کبریج ہوتی ہے تو پھر وہ میٹیلک ڈائیک استعمال کر سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ